مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اس کے بعد پھر آپ عبادت میں جاتے ہو دنیا کی ہر عوم میں ہر مذہب میں عبادت کے طریقے ہیں ہے یا نہیں آپ مذہبی عبادت گاہیں دیکھیں دنیا کی مختلف مذہبوں کی عبادت گاہوں میں جاؤ اور پھر مذہب میں زمین آسمان کا فرق آپ کو بولو کسی مذہب کا مذہب اڑھانا مقصد نہیں پانچ ٹائم نماز دیئے اس نماز جیسی عبادت دنیا کی کسی مذہب میں ہے بولو کیسے سجتا ہوتا ہے بھائی اللہ کا واسطہ آپ لوگ یہاں میلون میں مسجدوں کو عباد کرتے ہیں اگر آپ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہونا برائی سے بہت افسوس ہوتا ہے کہ مسجدیں عباد نہیں مسجدیں بنا دی بڑی ٹائٹ اور صفحے آدھی آدھی صفحے ہوتی ہیں فجر کی بات کرنا ہوں باقی زہور اثر میں تو ہوتے ہیں نمازی رمضان میں بھی ریپورٹ ہے کہ بہت نمازی ہوتے ہیں لیکن آپ کے لئے نا یہاں اپنی اولادوں کو مسجد میں جلانا زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہی حشر ہوگا جو میں نے بتایا نا جو ڈیڑھ سو سو سال پہلے آکے مسجدیں بنا کے گئے ان کی اولادیں مردد ہو چکی ہیں تو مسجد بنانے سے ایمان محفوظ نہیں ہوتا مسجد بنانے کے بعد اس کو عباد کرنا ایمان کی حفاظت کے لئے ضروری ہے تو اللہ کا واسطہ مسجدوں کو عباد کریں آپ لوگ یہ آپ کو بڑاپے میں کام آئی گی جب آپ کے بچے مسجدوں میں آئیں گے تو بڑاپے میں آپ کی حدمت کریں گے اور اگر آپ نے ان کو اللہ رسول سے دور کر دیا تو آپ کا بڑاپا بہت ڈیجرس بدرے گا جو سیکولر اور لبرل لوگ ہوتے ہیں جوانی میں آئی آشی ہوتی ہیں ذرا سی جوانی ڈھلگی تنہائی کھانے لگتی ہے ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں صبح و شام مفتی صاحب میں نے اپنے بچوں کو کیا کچھ نہیں کھلایا ساری زندگی ان کے لئے میں نے نسار کر دی آج میں تنہا بڑھا خانسرا ہوتا ہوں کوئی بچہ میرے پاس میری تنہائی دور کرنے کے لئے بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ حشر ہوگا آپ کا فیوچر میں بچے کو دین اور مذہب سکھاؤ گے جو اللہ کو مانتا ہے نا وہ اللہ کا حکم سمجھ کے بڑے باپ اور بڑی ماں بڑی ماں کرے گا ہماری خواتین بھی لبرل سیکولر بنتی جا رہی ہیں پردہ اٹھا کے دیکھتی ہے کیا ہے یہ برکہ برکہ کیا ہوتا ہے آج کل ڈیالوگ چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ پردہ نہ کریں بڑا پا بہت ڈینجرس ہوگا کیونکہ جو عورت پردہ نہیں کرے گی اس کی بچی پردہ بولو ہمارے دوست کے ساتھ بارکیاں وہ ان کی بائیٹ سب جب ترہا ایجر ڈوئی تو دپریشن میں جانے لگی بچیاں پردہ نہیں کرتی تھی عجیب سے بےہودہ لباس جب یہ پردگی آتی ہے تو ہیا بھی ختم ہوتی ہے اور ماں باپ سے بددگیزی آٹومائٹیکلی آنے لگتی جب ہیا گئی نا تو ساری برائیاں آتی ہیں یہ ذہن پردنا تو خاتون نے کیا کیا ایجرس اے میں تھی وہ انہوں نے توبہ طائب کی کہ بھئی میں اللہ کے دین پر آتی انہوں نے تو خلط کر دیا میں نے زندگی خراب کی اب بچے بھی ہاتھ سے نکل گئے اب میں پردہ کرتی ہوں جب انہوں نے پردہ کرنا شروع کیا نماز روزہ شروع کیا تو پھر انہوں نے بچے اسے کہا دیکھو بیٹا تم بھی پردہ کرو بچے نے کہا امی آپ نے لائف کو انجوائے کر لیا نا کیا فکر اب ہمیں بھی کرتے ہیں جب ہم آپ کی عجز کو پہنچیں گے ہمیں بھی کرتے ہیں تو بیچاری خون کے آنسوں رو رہی تو یہی ہو گا جو کہا تھا یہ تو ہو گا اس لئے جو خواتین بیان سننے کے لئے آئے بھی ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں آپ کے فائدے کے لئے آپ آج اپنے گھر میں پردے کا محول پیدا کر لو بچیوں کو پورا پرپر ڈریس سمجھا دیا کرو سبتی تو نہیں کر سکتے نا سمجھا دیا کرو کہ بھئی یہ راستہ ہے اور ایک یہ راستہ بیٹا یہ ہمارے مذہب کا راستہ ہے یہ ہمارے کلچر کا راستہ اس میں حیاء ہے بچیاں ماں کو بہت زیادہ فالو کرتی ہیں ماں کو فالو کرتی ہیں بچیاں اگر وہ پردہ کریں گی پروپر ڈریس میں رہیں گی کل وہ آپ کی بھی خدمت کریں گی کل وہ آپ کو بھی عزت دیں گی تو اللہ کا حکم سمجھ کے تو میرے بھائی ماں باپ کو رکھا بھی جا سکتا ہے ان کی برداشت بھی کی جا سکتی ہے جو اللہ کو نہیں مانتا وہ ماں باپ کی سکھیت کی مولی ہو گئے پھر وہ سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے ہو تو اپنا بڑاپا اچھا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ دین سکھاؤ ہمارے دوست ہیں میں خود اپنے واقعہ ہماری دادی کے انتقال ہوا کس طرح ہمارا گھرانہ رہا تھا آپ تو سب انڈین پاکستانی اور بنگلہ دیشی زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں کیسی دادیوں کے مرنے پر لوگ رو رہے ہوتے ہیں تو کیا تم یہ چاہتے ہو تمہارے مرنے پر بچہ بولے بڑا گیا اچھا ہوا اٹھے سے جان چھٹی ہماری یہ چاہتے ہو یا اولڈ ہاؤس سے خون آئے کہ اٹھا کے لے جاؤ جو مذہبی رسومات کرنی ہے تو ہمارے کیونکہ ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں مذہب سکھایا تو ہمیں ان کے جانے پر خوشی کے بجائے ہم وہ زندگی بھر ہم ان کو دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اور انشاءاللہ یاد رکھیں گے موت تک یاد رکھتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارا تو رشتہ ختم نہیں ہوتا کیونکہ جب اللہ سے رشتہ ہوگا تو اللہ کہتا ہے جو ماباب کو نہیں مانتا وہ پھر کسی کو بھی نہیں مانتا اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلا حق کس کا بتایا ہے مالدین کا تو آپ کو ماباب کے سامنے جھکنا پڑے گا ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرنی پڑے گی تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دیئے ہیں کہ اسلام کا کوئی بھی نظام آپ اٹھا کے دیکھ لو محفوظ بھی ہے الحمدللہ اور دوسرے نظاموں سے کمپیر کرو تو سپیریئر بھی کون ہے اسلام ہے یہ اس کی علامت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیش کردہ نظام آپ کا ذاتی نہیں تھا بلکہ یہ کس کا ہے اس کتاب کو دیکھ لو چودہ سو سال سے محفوظ ہے کتاب پہ رائٹر کا نام نہیں ہے اور کتاب چودہ سو سال سے کیا ہے گولو محفوظ یہ کیسی ہے جی کتاب ہے یار ایک لفظ میں بھی تحریف نہیں ہوئی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن دنیا میں سب سے زیادہ سنی جانے والی کتاب قرآن دنیا میں سب سے زیادہ سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب قرآن بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب قرآن کھڑے ہو کے ہاتھ بانھ کے سنی جانے والی کتاب قرآن کھڑے ہو کر گھنٹو گھنٹو ہاتھ بانھ کر پڑھی جانے والی کتاب قرآن سب سے زیادہ بے سمجھے یاد کیے جانے والی کتاب قرآن سب سے زیادہ سمجھ کے یاد کی جانے والی کتاب کونسی ہے قرآن سب سے زیادہ دنیا میں درس کس کتاب کے ہوتے ہیں قرآن کے پیش کرنے والا وہ ہے جو نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا ہے عجیب بات ہے یا نہیں میرے بھائی نہیں میرے خالے سمجھ میں پیش کرنے والا جو ہے اس کتاب کو جس کو اتنی مقبولیت ملی وہ نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے اور کمال کی بات ہے جس پیغمبر نے یہ کتاب پیش کی جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے وہ خود لکھوایا کرتے تھے دوسروں سے جب آجتیں نازل ہوتی مجھے تو لکھنا نہیں آتا آپ کیا کرو آپ لکھو اس چمروں پہ لکھی جا رہی ہے ایسی محفوظ ہوئی ہے ایسی محفوظ ہوئی ہے ایک ایک حرف آرہی لوگ کیسے نکلواتے ہیں بچے کے حلق سے بھئی ہاں ہے تو ہاں ہے ہاں نہیں ہے اتنی چینجنگ نہیں ہوئی ہے ایسا نکلواتے ہیں وہ کہہ رہے تھے ہاں نکالو ہاں بچے سے نکل نہیں رہا تھا بولا حلوہ بولو حلق سے نکالو حلوہ ماں نے کہا میں پکا کے لے آتی ہوں بچے کے حلق پر تجربے نہ کریں باری لوگ یہاں بھی ہے نا ماشاءاللہ تو ایک ایک لفظ کیا ہے ایسا خاندانی طریقے سے محفوظ ہوا ہے ایسا خاندانی طریقے سے دنیا کی چودہ سو سال پہلے زبانیں اس طرح محفوظ ہیں میں نے کہی یہ بیان کیا تو یہ دنیا کمنٹ کیا ہے بھائی چودہ سو سال پہلے اس سکرز زبان جو ہے تو صدیوں پرانی ہیں پرانی ہے ہم کب کہہ رہے ہیں وہ کنڈیشن میں نہیں ہے جو چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے کا کوئی فارسی بولنے مالا یا کوئی بھی زبان بولنے مالا اٹھ کے آ جائے آج بات کریں آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کیا کہہ لیکن چودہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا کوئی عربی آ جائے اور آپ سے بات کریں اس انسانوں سے کلام کریں دنیا کے بیس ملک اس کی بات سمجھ رہے ہوں گے کیا کہہ رہے ہیں بیس لوگ نہیں بیس ملک میں رہنے والے کروڑوں انسان اور جو عرب کنٹری نہیں ہیں ان میں بھی جو علماء ہیں جو عربی جانتے وہ بھی سن رہے ہیں عربی میں پانی کو چودہ سو سال پہلے کیا کہتے تھے علماء آج بھی کیا کہتے ہیں آسمان کو کیا کہتے تھے سماء آج بھی کیا کہتے ہیں سماء زمین کو کیا کہتے تھے عرض آج بھی کیا کہتے ہیں عرض مرد کو کیا کہتے تھے چودہ سو سال پہلے رجل آج بھی کیا کہتے ہیں رجل عورت کو کیا کہتے تھے چودہ سو سال پہلے عمرہ آج بھی کیا کہتے ہیں عمرہ پچھونے کو چودہ سو سال پہلے کہتے تھے مہد آج بھی کیا کہتے ہیں مہد درحم کو چودہ سو سال پہلے کیا کہتے تھے درحم آج بھی کیا کہتے تھے کیا کہتے ہیں درحم چاندی کو کہتے تھے فضا آج بھی کیا کہتے ہیں وہ والی فضا نہیں جس کے طرح آپ کا نماز جا رہا ہے چودہ سو سال پہلے سونے کو کیا کہتے تھے رہب آج بھی کیا کہتے ہیں صحاب سورج کو چودہ سو سال پہلے کہتے تھے شمس آج بھی کیا کہتے ہیں شمس چاند کو چودہ سو سال پہلے کیا کہتے تھے قمر آج بھی کیا کہتے ہیں قمر نام کو کیا کہتے تھے اسم آج بھی کیا کہتے ہیں قرآن کی وجہ سے ایک زبان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کرنی تھی اللہ نے کہا اگر لینگویج اور زبان کی حفاظت نہیں تو قرآن ضائع ہو جائے گا اللہ نے پوری زبان کو محفوظ کر دیا ایک گورے کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو گورہ کہتا ہے مجھے انشاءاللہ مجھے چونکہ اب یہ میں نے فلبدی ہی بات کر رہا ہوں اگر پہلے سے پلان ہوتا تو میں اس کا حوالہ لے کر آتا ایک گورہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری ریسرچ ہمیشہ محفوظ رہے تو اس کو اپنی ریسرچ عربی زمان میں تحریر کرنی پڑی کیونکہ بارہ سو سال پہلے جو کتابیں مسلم سائنزانوں نے لکھی ہیں مسلم اسکولرز نے لکھی ہیں محدثین نے لکھی فقاہ نے لکھی آج بارہ سو سال کے بعد بھی وہ چینج وہ عربی سمجھ میں آ رہی ہے میں نے خدوری کی مثال دی یہ تو بارہ سو سال تقریباً تیرہ سو سال گیارہ سو سال پرانی کتاب ہے ہم جو عربی عدد کی کتابیں مدرس میں پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چالیس سال پہلے کی پرانی یعنی چالیس سال پرانی شائری ہے حافظ امین حجر نے سات آٹھ سو سال پہلے کتابیں لکھی ہیں امام محمد جو امام انیبہ کے شاگر تھے انہوں نے تقریباً بارہ سو سال پہلے کتابیں لکھی ہیں جو اسلامی لعہ ہے جو آج بلکل ایسے سمجھ میں آتا ہے جیسے آج کی زمان جتنی کتابیں ہیں نا عربی پرانی خدی کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ان میں سو فیصد سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں ایٹو زیٹ لیکن اگر آپ انگلیش کی طرف جاؤ دو سو سال پہلے کی انگلیش آج کا گورہ بلکہ سو سال پہلے کی انگلیش آج کا گورہ اور گورے خود اطراف کرتے ہیں اس میں سو سال کے بعد جو انگلیش بولی جائے گی وہ آج اردو مرزا غالب کے زمانے کی دیکھ لیں مرزا غالب کے دور کی اردو یہ تھی کہ ایک آدمی حکیم صاحب کے پاس گیا حکیم صاحب خطوطہ نے پیٹا میں کچھ حالت خانہ بنگی سے ہوئی حکیم نے بولا کون سے ہنٹری میں جنگ ہو رہی ہے مرزا غالب کے دور کا آدمی تھا پیدا اس زمانے میں ہو گیا مرزا غالب وہ حکیم کہتا ہے بھائی کون سے ملگ میں جنگ ہو رہی ہے خودودانے مہنہ میں حالت خانہ جنگی سے ہو رہی ہے پھر اشارہ کیا تھا حکیم نے بولا بیڑ خراب ہے سمجھ رہے ہو سو سال پہلے کی اردو الگ تھی آج کی کیا ہے اور پچاس سال بعد کیا ہو گی ہر زبان کتنی سپیٹ سے چین ہو رہی ہے ہر بھی عجیب زبان ہے چودہ سو سال پہلے چونکہ اس میں قرآن نازل ہو گیا اللہ نے کہا قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے زبان کا محفوظ کرنا ضروری لہذا پانی کو چودہ سو سال پہلے اگر پانی کہا جاتا تھا تو آج بھی پانی قرآن میں جتنے الفاظ آئے ہیں الحمد سے لے کے بندناس تک کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو بھرپور طریقے سے عربوں میں آج استعمال نہ ہو رہا ہو بلکہ دوتری زبانوں میں استعمال ہونا شروع ہو گیا اردو میں عقل کو کیا کہتے ہیں عقل کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے میں عربی سے آیا ہے انگلیس میں زمین کو کیا کہتے ہیں عرض یہ کہاں سے آیا ہے عرض سے دوتری زبانوں پر ایسا ڈال دی ہے عربی نے ٹھیک ہے نا گز گئی دوتری زبانوں میں ان کو تبدیل کر دیا جیسے چودہ سو سال پہلے تھی آج بھی کیا ہے ٹھیک ہے آمی لوگوں کی عربی الگ ہے لیکن وہ والی محفوظ تو ہے نا وہ محفوظ تو ہے نا بھئی یہ میں آپ کو اتنی لمبی جو ریپورٹیں پیش کر رہا ہوں نا یہ سمجھانے کے لیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو آپ کو اللہ نے جو دین اور مذہب دیا ہے وہ برحب مذہب ہے وہ آسمان سے نازل کردہ مذہب ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا دین اور مذہب نہیں ہے اب آخری بات کرنا کیا ہے کرنا میں آپ کو ایک بات بتا دوں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں اور پھر بات سمجھاتا ہوں یہاں خواتین بھی بیان میں بیٹھی ہوئی ہیں فردے میں آپ کی بیگم صاحبہ کوئی خدمت ہی نہیں کر کے دیر ہی آتی ہے کوئی شوہر والے حقوق آپ کو دینے کے لیے تیار بولو ہے ہی نہیں کسی قسم کی کوئی خدمت نہیں ہے آپ کوئی شک ہوا کہ بدہ نہیں اس کو پتا بھی ہے کہ میں اتنا میاں لگتا ہوں رشتے میں کیا خیال ہے؟ یا الٹا کر لیتے ہیں مثال کو تاکہ خواتین نراز مانگ مثال الٹا کر لیتے ہیں آپ اپنی بیگم کے کسی قسم کے کوئی حقوق دینے کے لیے تیار بولو نہیں جب گھر میں آتے ہیں ایسے جیسے ہلاکو خان نے بغداد کے حملہ آتے ہیں تمیز سے بات ہی نہیں کر گئے وہ نال نفتہ مانگتی آپ نال نفتہ نہیں دے دیں کوئی بھی جو ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے نا عورت عورت کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ دینے کے لیے آپ تیار آپ کی بیگم کو شک ہو جاتا ہے بتا نہیں مجھے اپنی بیگم سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا وہ پروف دیتی ہے دیکھو یہ نکہ نامہ ہے میں آپ کی بائی ہوں آپ کیا کر رہے ہو پڑوسن سے بہت خل ملا کے بات کر رہے ہیں جب بھی کوئی انٹی آتی ہے فری ہو جاتے ہو آپ وہ ایک چھٹکلا سنا دیتا ہوں وہ ایک بچہ جو تھا نا بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں تو بچے سے اببو نے پوچھا امی نے پوچھا بیٹا اسکول میں تم پڑھتے ہو ہاں وہمی پڑھتا ہوں بیٹا یہ اسکول میں کcemبتا ہے جان کیسے نکلتی ہے سائنس کے جو سبجیکٹ ہے نا اس میں بتایا ہو نا جان کیسے نکلتی ہے پیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے بچنے genقönو کھٹھڑکی سے نہیں ہے امی کھٹھڑکی سے نہیں- امی نے کہتی ہی ا می، جب آپ اگر پر انٹی آتی ہے تو جیسی آپ دروازہ نوک کرتی ہیں اببو کہتے ہیں جان پھر کسی نکلے جان کہاں سے نکلتی ہے تو اب آپ کیا ہو رہے ہو پڑوسن کو جان بھی کہہ رہے ہو پڑوسی کچھ مقباتی ہے پڑوسن تو اس کے حبوک بھی سارے پورے کر رہے ہو آپ کی بیگم کو کنفیوز ہو گئی کہ پتہ نہیں ان کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی مجھ سے شادی ہوئی تھی کسی کسی کوئی فری کرانے کے لیے لیفٹ کرانے کے لیے بندہ تیار ہی نہیں ہے کوئی حقوق ہی نہیں دے رکھتی ہے وہ نادرہ کے سیٹیفیکٹ دکھا دیتی ہے میکہ نامہ دکھا دیتی ہے آپ ایمان لیا تو بیگم میں مانتا ہوں کہ تم کیا ہو میری وائپ لیکن آپ کا ایٹیٹیو چینج نہیں ہوتا سٹائل وہی رہتا ہے پھر جب آپ بیگم کو غصہ آتا ہے نا تو آپ جواب میں کہتے ہو بیگم غصے کی کیا ضرورت ہے میں مانتا ہوں کہ تم میری کیا ہو بائپ تو بیگم کیا کہتی ہے یعنی بیگم کوئی ایسا سخ لفظ استعمال کرے گی نا کہ بھئی کیا کرنا ہے آپ نے بھاڑ دو یہ نگا نامہ یہی کہہ گی نا مد کہا کرو گے میں تمہاری وائپ ہوں اکثر یہ کہتے ہیں نا مد کہا کرو گے مجھے تم سے محبت ہے یہ ہوتا ہے نا گھروں میں جھگڑے یہ لب زبان پہ نہیں لائے کرو بہت اکھلی محبت یہی کہہ گی نا بھائی جب آپ کسی رشتے کو مانتے ہیں نا تو ماننے کا مطلب اس رشتے کی وجہ سے آپ پہ جو ذمہ داریاں آتی ہیں آپ عملی طور پر ان ذمہ داریوں کو ایکسیپٹ اور قبول بھرو کر رہے ہو ادھر وائز خالی بلی کا ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو جب آپ مان لیا آپ نے مانتے ہو نا کہ اسلام برہت ہے یہ ابھی بھی کوئی کنفیوشن ہے تو پھر چھپڑ میں مل لیے نا بتاتے ہیں کہ انشکالات ہے تو انشاءالات کوشش کریں گے حل کرتے ہیں انشکالات اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا تو الحمدللہ اسلام پہ اٹھنے والے ہر اعتراض کا جواب الحمدللہ موجود ہے چاہتا ہی نہیں تو پھر تو پتھر دلوں کو کوئی نہیں پھگلا سکتا قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑا گیاتے ہیں لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے جتنی مرضی تقریریں کی جائیں وہ اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں ہوتے ہیں پتھر میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ نے اثر قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے تو جب میرے بھائی مانتے ہیں اسلام برحق ہے اللہ برحق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں تو اس رشتے کے کچھ تقاض ہیں اب میں جلدی پانچ منٹ پر ان تقاضوں کو ہائی لائٹ کریں گے تھا ہوں سب سے پہلا حکم جو آپ کی طرف آتا ہے اللہ کا وہ ہے جب آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہو تو سب سے پہلا حکم کیا ہے طہارت اور طہارت کے بعد کیا ہے نماز سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو اور مردوں کے لیے نماز گھر پہ ہے یا مسجد میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں کچھ گھر ایسے ہیں جو اللہ کے گھر ہیں ان گھروں کو کچھ ایسے نیک لوگ آباد کرتے ہیں جن کو تجارت اور کاروبار اللہ کی یاد سے غافر نہیں سکتا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تجارت کرتے ہی نہیں ہیں وہ آسٹیلیا میں ٹیکسی نہیں چلاتے وہ آسٹیلیا میں جوب نہیں کرتے اللہ نے کہا وہ سارے کام کرتے ہیں آئے ہی اسی سلسلے میں ہیں سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کے سلسلے میں آنا ہوتا تو بہی نہیں پڑھ لیتے ہیں وہ آئے تو کمانے کے سلسلے میں ہیں تو اسلام دینے فطرت ہے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ کماتے نہیں لیکن اللہ نے کہا کہ کچھ ٹائم ایسے ہیں جب مسجد سے حیالت صلی اللہ کی صدا گونجتی ہے تو پھر ان کی تجارت اور ان کی ملازمت ان کو اللہ کی یاد یعنی نماز سے غافل اور نماز سے مراد ہے جماعت کی مسجد میں نماز اس سے غافل نہیں ہے جتنی خواتین یہاں بیٹھیں ہیں جتنے مردیاں بیٹھیں ہیں عظم کریں میں بھی ارادہ کرتا ہوں بھائی پانچ ٹائم مسجد میں حاضرین کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنے ہیں عورت کے لئے گھر کی نماز مسجد سے افزل ہے افزل یہی ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیکن کہیں بیان ہوتا ہے جیسے جمعہ کے بیان تو میری رائی ہے کہ اس کو پھر مسجد میں آنا چاہیے تاکہ عورت کا مسجد سے رشتہ بولو مسجد کیونکہ اب ہر جگہ خواتین جا رہی ہیں مسجد میں وہ لیکن ساپ ڈنڈا لے گئے بڑھے ہوتے مسجد میں آنا چاہیے اجازت نہیں ہے تو وہ کیا بھو کہنے تھے کہ فلم ہی ٹھیک تو کام کام زمانے کے حساب سے ہوتے ہیں تو پانچ ٹائم پابندی سے نماز پڑھنی ہے اور خاص طور پر خواتین کے لئے کیونکہ بچے ماں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں بات خود ماں کے کنٹرول میں جب ہے بچے کہاں سے کنٹرول ہیں زمانہ ہے بچے کس کے کنٹرول میں ہے ماں کے کنٹرول میں ہے تو ماں بچوں کو نماز سکھائیں بچوں کا مسجد اور مدرس سے رشتہ ختم آپ اس کے لئے میں تلاش کریں مدارس اگلتہ بہت ہیں یہاں اور بنائیں مدارس جو مدارس صحیح علماء ہو تھے کیونکہ دیاد رکھیں مدارس میں بھی دونوں طرح کے مولاناں پاکستان میں تو مدرسوں کے نام پہ تھندہ بھی طبیعت سے ہوتا ہے گراؤنڈ ریالیٹی ہے پاکستان میں کمانے کا بہترین طریقہ یہ ہے چار دیواری کھڑی کرو کچھ بچے ادھار لے کر آؤ کہیں سے جو دیکھنے میں یتیم لگیں لگیں غریب غریب سے لگیں تو ان کے نام پہ پھر نوٹ چھاپتے رہے ہیں اور دو چار تاری لاکے بٹھا تو قرآن پڑھا رہے ہیں مدرس ہے بہت لوگوں نے کروڑ کروڑ روپے کمائے تو سارے مدرسے نہیں علمدلللہ بہت اچھے چھے ہیں علمدللہ علماء بھی پیدا ہو رہے ہیں لیکن بہت سیئر کرامے بازی بھی ہو رہے ہیں تو اب میں جا جا کے لوگوں کو آئی لائٹ کو نہیں کر سکتا دشپنی ہوں گی اور کیس ہو جاتا ہے بڑے پسائل ہوتا ہے لیکن میں پرسنل ہی جانتا ہوں اس کے لوگوں کو جنہوں نے ماشاءاللہ ایسے نوٹ چھاپے ہیں چار چار شادیاں بھی کی ہیں جب پہلے ایک صاحب آئے میں نے چار شادیاں میں نے کہا کرتے ہیں مدرسے کا مہت امیم مجھے اکتم کام کرتے ہیں اس کے پاس تو پیسہ آیا ہے مہدرسے کنک رنبی اور شاہدی میں سکتے ہیں تو ایک پائری کی پہتا ہی سکتے ہیں کہ جس مدرسے کے مہت امیرے چار شادیاں میں نے چار شادیاں کیوں وہ دونم مجھے میں تو ویسے ہی کسی مدرسے کا مہت امیر نہیں ہوا تو دونمبری ہی بہت ہے دوا کے دونمبر میں بہت سکتے ہیں از جامد طرشید پر پڑتا ہوں اس کا اندازہ ہوں لیکن جامعی دوشید سے میرا بڑا خلقی رشتہ سکتا ہے کیونکہ آج میں کوٹا کوٹا جو دین کی خدمت کر رہا ہوں اس کے پیچھے کون ہے جامعی دوشید کیونکہ ایک وجہ نہیں ان کا ایک حدف ہے لیکن بہرحال مدرسوں میں جیسے وہاں دو نمبریاں ہوتی ہیں تو اب جب یہاں مدرسے کھلیں گے تو کچھ مخلص لوگ کھولیں گے اور کچھ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا وہاں پیسے کمانے کا چلو ایک اچھا طریقہ آیا مفتی صاحبی مدرسے کی ترغیب دیکھ کر چلے گئے دیکھو ٹرس بھی بنتے ہیں یہاں اکاؤنٹیمیلٹی بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی جو دو نمبر ہوتا ہے وہ سب کچھ کر لیتا ہے تو ایسی لیٰ کہ جو بھی مو اٹھا کے جو کام کرنا شروع کر دے آپ نے دیکھنا ہے ریلیبل علماء ہوں سنجیدہ علماء ہوں تقویہ والے ہوں اگر وہ مدرسہ چلا رہے ہیں تو آپ نے ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرنا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے اگر اسلام کو واقعی رکھنا چاہتے ہو چاہتے ہو تمہارا گڑاپہ اچھا گزرے اولادیں انسان کی بچے بنیں نیک بنیں تو مدرسے کو آپ کو بنانا پڑے گا اور سپورٹ بھی کرنا پڑے اور مدرسے سے رشتہ بھی بولو نا جوڑنا پڑے تو خواتین کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو دین سکھائیں اور گھر میں نماز کی پابندی کریں تاکہ اسلام سے اور پردے کی پابندی کریں تاکہ اسلام سے رشتہ چھوڑا رہے اور دیکھو عورت کو اللہ نے پردے کا جھوگن دیا مرد کے مرد کی عیاشی ختم کرنے کے جب پردے میں ہوگی تو میاں کو دیکھنے کے لیے اپنی بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ملے گا حضرت عقیم اقتر صاحب پہمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں جب ساری عورتیں پردے میں ہوں گی تو میاں لے دے کے بیگم کے پاس ہی آئے کچھ ملے گا ہی جو ساری آج گھر سے باہر نکلتا ہے ہر عورت دعوت دے رہی ہوتی تو نقصان کس کا ہوتا ہے وہ بیوی جو گھر میں تم سے وفا کر کے بیٹھی ہوتا ہے تو اللہ نے اس کا حق رکھا ہے انٹیوں کا حق سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہیں تو کھڑکی سے صرف سچی مچی کی جان ہے نا بوڈی میں وہ نکلتی چاہتے ہیں اس کے لئے کوئی جان نہیں تو ایک کام یہ کرنا ہے دوسرا کام آپ نے پہلا نماز ہو گیا دوسرا کیا ہو گیا مسجد اور مدرسے ترشتہ مصبود تبلیم میں بھی بپ لگا لیا کرو گاہے بگائے کچھ تین دن چالیس دن اللہ کا اللہ رسول کا نام سننے کو ملتا ہے انسان کا ایمان تھوڑا سا تازہ رہتا ہے اور خاندانی کام کیا کرنا ہے میرے بھائی اہم ترین بات یہ ہے کہ جتنے بھی ینگ جنریشن ہیں یا نوجوان بیٹھے ہیں قطعا شراب کباب کی طرف میں جائے کوئی زنا کی دعوت دیتا ہے اس کو دھکرا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹاپ کے ولی اللہ میں جن کو شمار کیا ہے جن کو قیامت کے دن اللہ خاص اپنے عرش کے سائے میں لے کر آئے وہ تحجد گزار نہیں ہے وہ جو ہے وہ اشراق اور اغوابین پڑھنے والے نہیں ہیں فرمایا وہ نوجوان اس کو خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے امیہ خاص اللہ مجھے کس کا خوف ہے وہ یہ نہ کہے کہ میرا دل نہیں چاہا جوان ہو خواہشات کا سمندر ہو لیکن کہے رکاوٹ کیا ہے تو کل کسی نوجوان نے واقعہ سنایا کہ کسی نے اس خزینہ کی دعوت دی اس نے کہا میں نہیں حالانکہ کہہ رہا ہے میں بہت ربت کے لیکن میں اللہ کے خوف سے پیچھ اٹھ گیا میں نے کہا میں نے اس کو خوشخبر ہی دی میں نے کہا انشاءاللہ یہ جو تم اس گناہ سے بچے ہونا جبکہ روک ٹوک والا کوئی بھی نہیں بہت طرح انسان اس لیے بچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں وہ خوف بھی نہیں میں نے کہا تم جو بچ گئے انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ تمہیں تمہاری نسلوں میں انشاءاللہ دکھائے گا اللہ کے خوف سے جب آپ کسی برائی سے بچتے ہیں نسلوں تک اس کی برکتیں چلتی ہیں نسلوں تک چلتی ہیں اس کی برکتیں اپنی حرام خواہشات کو پورے کرنے والے مارکیٹ میں بہت ہے اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنے والے مارکیٹ میں شوٹ ہیں جو چیز مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے جو شوٹ ہوتی اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے زینہ کرنے والے بہت مل جائیں گے آپ کو بھائی موقع ملے پھر بھی بچ جائے یہ لوگ کیا ہیں مارکیٹ میں شوٹ اللہ کی نظر میں کرنے والوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے بچنے والوں کی کم ویلیو نہیں بلکہ بہت زیادہ ویلیو کیونکہ پہلے زیادہ لوگ بچتے تھے کم لوگ کرتے تھے اب زیادہ کر رہے ہیں کم لوگ بچ رہے ہیں اب اللہ کی نظر میں زنا سے بچنے والوں کی ویلیو پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اگر کسی سے یہ جرب ہو گیا ہے رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے ہو توبہ کرے اللہ کے سامنے گڑ گڑا ہے اللہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا تو عظم کرتے ہو کے نہیں کرتے ہو تو حلال اللہ نے پیدا کی ہے بھائی اللہ نے تمہاری بیوی کو پیدا کی اس کو محبت دو ہمارے نبی کتنی محبت دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو جہاں سے مو لگا کے پانی پی رہی ہے گلاس میں اسی جگہ برطن میں آپ مو لگا کے پانی پی رہے ہیں تو میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے بنایا ہے بھائی اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور رشتہ برو نہیں ہے وہ کام کرو جو پیغامروں کی سنت ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ لیگل نہیں ہے آپ کے لئے اور آخری بات بس یہ کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں اللہ نے اہل ایمان کی جہاں بھی صفات بیان کی ہیں اکثر جگہوں پہ اللہ نے ایک صفت بیان کی ہے کہ یہ امانتوں کو پورا کرتے ہیں اور ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں مسلمان کبھی معاہدہ کر کے توڑتا آپ جب ایک غیر مسلم ریاست میں رہ رہے ہیں آپ کا ایگریمنٹ مسلم سے ہو یا غیر مسلم سے اسلام نے دونوں ایگریمنٹس میں کوئی فرق نہیں رکھا ایک حدیث میں ہر جگہ سنا رہا ہوں یہاں بھی سنا کے بعد ختم کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں جاپان میں بھی جتنے میرے بیان ہوئے ہر بیان میں سنا اس لیے میں میرا دوسرا بیان ہے پہلے بیان میں بھی سنا ہی دوسرے میں بلوک ہو سکتا ہے تھک گیا سن سن کے میں بول بول کے نہیں چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلحہ ابھی میں مشرقین سے معاہدہ ہوا معاہدہ کس سے ہو رہا ہے مشرقین جو آپ کے خون کے پیاسے تھے لڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے معاہدہ ہو رہا ہے کہ یہاں سے کوئی مسلمان ہو کے وہاں جائے گا یہاں سے کوئی کافر ہو کے وہاں جائے گا تو آپ اسے واپس نہیں کریں گے لیکن ادھر سے کوئی کافر مسلمان ہو کے ادھر آگیا ہوں اسے واپس کریں گے یہ ایگریمنٹ مسلمانوں کے فیور میں تھا یہ اگیس میں جا رہا تھا لیکن ایگریمنٹ کرنے سائن نہیں ہوئے زبانی ایگریمنٹ ہوئے حضرت ابو جندل ہاتھوں میں بیڑیا مسلمان ہو کے جو ان کے ظلم سہ رہے تھے مشرقین کا بھاپ کر فرار ہو کر آئے نبی کے پاس کچھ ہوئے کہ اب مجھے پناہ ملے گی مشرقین نے کہا آپ کم سے ایگریمنٹ ہوئے ان کو واپس کریں آپ بتاؤ دل پہ کتنے پتھر رکھے یہ کام ہوا ہوگا یہ ایک اپنا مخلص ساتھی جو ایمان قبول کر کے آیا ہے اور ڈر ہے کہ واپس کیا تو اس کو قتل بھی کر سکتے ہیں لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو جندل کو مشرقین کے حوالے کریں حالکہ ابھی ایگریمنٹ پہ سائن کیوں زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں میسنجر اور گوڑ ہیں زبان دے کے واپس ہو جاتے تو آج آپ کے لئے بھی معاہدوں کو توڑنے کی گنجائش مل جائے بتایا کہ جو قرآن میں ہے کہ ایمان والے ایگریمنٹ اور معاہدوں کو توڑتے نہیں ہیں آپ اگر یہاں اسٹیلیا میں رہ کر یہاں جو آپ نے آپ کو جو ریزیڈینشل بیزا ملا یا آپ کو مکمل نیشنلیٹی مل گئی تو کچھ ایگریمنٹ ہوئے ہوں گے نا آپ کے یا آپ جب بیزا لینے کے لیے آپ نے اپلائی کیا جیسی آپ نے اپلائی کیا گورنمنٹ نے دھککہ دے کے آپ کو اسٹیلیا بیٹ دیا کچھ تو پیپر پہ سائن کی ہوں گے نا کچھ تو سائن کی ہوں گے نا جب نیشنلیٹی یا پاسپورٹ مل رہا ہوگا اس وقت بھی کچھ سائن کی ہوں گے نا آپ نے تو ان میں بھائی بہت سارے ایگریمنٹ ہیں جس کے آپ کیا ہو بابند ہیں بڑا ایگریمنٹ جس کی مخالفت کی جاتی ہے ٹیکس چوری کرنا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے یہ بہت زیادہ ہو رہے میں جرمنی گیا میں نے مجھے کیا پتا تھا میں نے تو اس ٹوپک پر بیان کیا وہاں پتا چلا کے یعنی وہاں پتا چلا کہ یہ تو بہت سارے مسلمان گڑھ بڑھ کر رہے ہیں ٹیکس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تیس میں پاراوئیل المتفیفی لگ لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا حق لیتے ہیں جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ جب یہاں گورنمنٹ کی سہولتوں سے علاج میں اور مختلف چیزوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں تو ایک پروپر انسان ہونے کی حیثیت سے شہری ہونے کی حیثیت سے پورے بینفیٹس حاصل کرتے ہیں جب گورنمنٹ آپ سے کہتی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں وہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو جو سزا دے گی وہ بہت کم ہوگی اور ہو سکتا ہے آپ گورنمنٹ کے چھوٹ سے نگل جائیں اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا اللہ کہے گا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو ان کے حوالے کر دیا ایگریمنٹ کی بیس کے تم پیسے نکال اللہ تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے جھوڑ بول کر رہ رہے ہیں مجھے فلانے نفتقل کی دھمکی تھی اسائل اپنے کے آگے بھائی کیوں جھوڑ بول رہے ہو اللہ کی زمین بہت مسی ہے سچ بول کے آپ کو نیشنٹی ملتی ہے لے لو نہیں ملتی تو ہمیں دیکھونا یار کیا کہا جا اگر بھاگنا کسی کے لیے حلال ہوتا تو سب سے اس پیٹ سے کون بھاگنے سوسائیٹی کے لیے آسے دیکھیں کہتے ہیں نا دولہ گھوڑے پہ کیوں آتا ہے اس لیے آتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے آپ نے چانس ہے تیرے پاس کیا بھیار تو یار تمیز سے نیشنٹی مل رہی ہے تو لے لو جوب مل رہی ہے تو لے لو جھوٹ کیوں بول رہے ہو یہ ہو گیا تھا ایک صاحب نے امریکہ کی نیشنٹی کے لیے اپلائی کیا میں نے ان سے پوچھا آپ کو کس پیس پہ آپ کو تو نہ کوئی آتا کچھ بھی نہیں آتا آپ کو آپ کی نیشنٹی پاکستان میں باقی رکھی بھی حصہ میں احران کی ہوئی کچھ بھی نہیں تک بھی نہیں آتا اس نے کہا میں نے وکیل ہائر کیا وکیل نے کیا کیا وکیل نے پورا پیس پڑھائی وکیل تو ہر جگہ مل لیاتے ہیں علامہ اقبال نے ایسے تھوڑی کہا تھا پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا وکیل تو ٹوپیاں کرا دے گا جب وکیل آئے نا دنیا میں تو شیطان نے کہا چلو اللہ نے ہمیں بھی بالبچے دے دی یہ اردو میں میں نے ترجوہ کیا ہے تو وہ کیا کیا انہوں نے بھئی انہوں نے کیا کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو نیشنٹی میں نے کہا آپ کو کیسے کہتے ہیں اصل میں وکیل نے پوری کہانی سنانی وہ فلانے نے تمزیم آلوں نے حملہ کیا تھا باتا نہیں کیا کچھ پورا ڈراما بنا کے ایسے دھماکے ہوئے اس کے عریب قریب میں زندہ پتا نہیں کیسے حالانکہ شب برات تو پٹاخا بھی کسی نے نہیں پھوڑا اس کے قریب میں پٹاخا بھی نہیں پھوڑا تم تمیز سے جہاں تمہیں روزی مل رہی ہے سچ بول کے وہاں کھالو اللہ کی زمین کیا ہے بہت بڑی ہے کیونکہ ایک دفعہ جھوٹ جس کی بنیاد ہونے جوٹی چلتا ہے اس لیے بھائی سچ بولنا سیکھو قانون کو فالو کرنا سیکھو یہاں آپ یہ امیج مسلمانوں کا بناو کہ یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ مسلمان تو ہمارے جو جو پرانے شہری ہیں یہ مسلمان ان سے بھی زیادہ اچھی لائے بزار سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ایک دفعہ میں کہیں لنپ کسی کنٹری میں تھا بہت لنبی لائن لگی تھی نا ٹرافک کی سائد میں راستہ تھا ایک صاحب نے لائن توڑ کے نا پاکستانی تھے وہ جانے لگے میں نے کہا یار یہ نہ کرو دیکھو یہ اتنی گھنٹے سے لائن میں لگے میں سو بھی لگے اس نے کہا بے اوکو ہے میں تھوڑی بے اوکو میں نے کہا یار سوفیر وہی ڈالے گا تو ایک اچھے شہری بن کے لکھائیں تاکہ مسلمانوں کا ایمیج برا نہ جائے اچھا ایمیج جائے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی امال کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ مسلمانوں کا ایمیج برا نہ جائے